وہیں توکل عالی اللہ یعنی اللہ رب العالمین پر توکل توکل کی معنی ہوتے ہیں کہ دل سے اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنا دل سے سبتخابے کے طور پر نہیں بلکہ دل سے اسی بھی کام کے اندر ہمیں اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنا چاہئے اور اسی بات کا ہمارے نبی کو بھی حکم دیا گیا ہے اور کہا کہ نبی آپ کے جانب سے اللہ رب العالمین کا بھی ہے اور مومنوں کے جانب سے بھی کیا ہے اللہ رب العالمین کا بھی ہے تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی تعلیم نہیں وہ یہ کہ انسان اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرے ایک مومن ایمان کے ساتھ جینے والا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ ہے کیونکہ یہ اس کا یہ ماننا اس کا یہ ماننا کہ اللہ رب العالمین اس کے جانب سے کافی ہے تو یقیناً اس کا ہر کام کامل ہوگا اور اسی طریقے سے توکل کی اگر مثال آمر آپ کو چاہیے تو وہ حدیث دی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیجئے کہ جس کے اندر یہ ایک ایک کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یمناویں کا منی کہ آج تمہیں مجھ سے کون بجھائے گا اپنے ہاتھ میں تلوار پیچھے ہوئے ہیں تلوار اٹھائے ہوئے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اب بتاؤ کہ مجھے تم کو مجھ سے کون بجھائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ کیا جواب دیا اللہ میرے اسلامی بھائیوں یہاں پر سیگھنے کا مقام یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین پر کس طریقے سے بھیمان لانا ہے اللہ رب العالمین کے اوپر ہمارے کیسا بروسہ ہونا چاہیے ایسا بروسہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بلا ججت کسی مروشیل کے اندر یا کسی مصیبت کے اندر بھسے تو ہم فورا ہمارے زبان سے نکلے کہ اللہ ہمارے جانب سے کہا ہوئی ہے لہٰذا ہمارے نبی جانب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ بچائے گا تو کافر کے ہار سے دلوار گر گئی ہمارے نبی نے وہ دلوار اٹھا لی اور اسی کے اوپر وہ اسی کے اوپر یہیں سوال روپس دور آیا تو وہ شخص اللہ کو تو مانتا نہ تھا بلکہ وہ تر 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 تاپنے لگا اور ہمارے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے ماں کی طرح بھی کرنے لگا لہذا معلوم ہوتا ہے کہ توکل اللہ کا انسانی زندگی کے اندر کتنا اثر ہے اسی طریقے سے دوسری بھی بہت سے واقعات لیجئے جنگ پرے کا موقع لیجئے جنگ اہل کا موقع لیجئے مسلمانوں کی تعداد کیوں ہے لیکن ان کے اندر جس چیز کا یقین تھا وہ یہ کہا کہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہے اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہے وہ گرجہ بھی کم ہیں وہ حق پر ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی مدد اللہ کے اوپر توکل اللہ کے اوپر بروسہ اس بروسے کے ساتھ وہ جنگ کے اندر ادرتے ہیں اور اللہ رکھول آرمین کے کامل بروسے سے اس جنگ کے اندر وہ قطعیات ہوتے ہیں اسی طنقے سے ہجرت کا واقعہ لیچے ہمارے دمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ لیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضر وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہجرت فرما رہے ہیں اور ہجرت کرتے ہوئے یہ گار کے اندر ان کو چھوپنا پڑا حضر وقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف کھا رہے ہیں درب ہیں کہ اگر کفار کی نظر ہم پر پہی تو ہمیں خطا لیں گے لیکن اللہ رب العالمین لیکن ہمارے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر یقین دیکھئے کہ حضر وقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین ہے لہذا ہمیں لا تحزم ان اللہ معانا قرآن کی آیت کے علماء قرآن کے علماء ہے کہ لا تحزم ان اللہ معانا کہ آپ نوی نہ کریں اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ نے تو فارم اللہ کے رسول حضر وقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرتے اگر وہ چوہ سایوں پیشے دیکھتے تو ہمارے نبی اور حضر وقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتے لیکن ان کا توقع کا عالم اللہ رب العالمین کے ادر دروسے کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سبب دیکھ دیا اور سنسین الفاس کے اندر بیٹو کا انفاس کے اندر ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ لا تحسن ان اللہ معانا کہ ابکر صدیق آپ کا خوب نہ کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے فَإِنَّ عَذْبَتَ اللَّهُ مِنِ مَلِقْتَقَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ آیتی ہمیں ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نبی آپ کے لئے اور تمام مومنوں کے لئے کا بھی ہے لہذا آپ نے دیکھا یہ واقعات کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ کے اوپر بروسہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے کہ ہمیں آگ بند کرتے ہی سیدھے یہ کہہ دینا چاہیے کہ اللہ ہمارے لے کا بھی ہے آج ہم پر کوئی مسئلت آئے تو ہم اس پر تازم رول کرنے لستے لیکن اس کی جگہ پر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے جانے سے کا بھی ہے